میں ہوں شہباز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں شہبی مغل اوفیشل جیسے کی لاس ٹائم آپ کو اپنے میں نے ورکشاپ وزٹ کروائی تھی میٹل کی ورکشاپ اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کچھ موڈلز تیار ہو رہے تھے جو کمپلیٹ تیار نہیں ہوئے تھے لیکن ان پروسس تھے اور وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو کر آگئے ہیں ان کا میں آپ کو ریویو بھی کرواتا ہوں اور تھوڑی سی چیز اس کے بارے میں دیٹیلز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم الحمدللہ کوالٹی میں کام کرتے ہیں صرف باتیں نہیں کرتے کوالٹی میں کام کرتے ہیں کوالٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور کوالٹی ہی ڈیلیور کرتے ہیں میں آپ کو ریویو کرواتا ہوں کہ ہم جو موڈل بنا رہے تھے جس کے باکس آپ نے دیکھے تھے بنے ہوئے بیسیکلی وہ کیا چیز تھی اور وہ کون سے موڈل سے یہ آپ کے سامنے ہے الحمدلللہ دو سو چالیس انڈوں کا انکویٹر ہے میٹل بارڈی میں ایک سام اٹھا رہا ہے اس میں کنٹرولر انسٹالل کیا گیا ساروں میں اوپر اس کا پینل دیکھ سکتے ہیں اس میں جو پہلی انڈیکیشن لائٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ نوٹ کریں پاور وارٹس یہ بیسیکلی ہے انپوٹ جو آپ کو انپوٹ مل رہی ہے انپوٹ مل رہی ہے اس کے ساتھ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سیکنڈ اوپشن ہے ہیٹر کی اور اس کے ساتھ تیمپریچر ڈگری سینٹی گریٹ میں ہمیڈیٹی پرسنٹیج اس کے ساتھ فین ٹرنر یہ جو دو لائٹس ہیں یہ بیسیکلی انسٹالل کی گئی اس پرپس کے لیے کہ جب اندر سے ہیٹر آن ہوں گے بلب آن ہوں گے تو یہ لائٹ آن ہوں گی اس کے ساتھ جو ہمیڈیٹی کا انڈیکیشن لائٹ آن کی گئی ہے انسٹالل کی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس میں ہمیڈیٹی بنتی ہے جنریٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور جب اس کی ہمیڈیٹی پوری ہو جاتی ہے تو اس کی لائٹ آف ہو جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ فین کی لائٹ لگائی گئی ہے یہ فین ہے بسیکلی اگزاوست سسٹم کے لیے جیسے ہی آپ کی مشین اووریڈ ہوگی اور اس کا جو ہے وہ اگزاوست فین آن ہوگا تو یہ لائٹ آن ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کا یہ جو کنٹرول پینل ہے کنٹرولر ہے علام سٹارٹ کر دے گا اور یہ ٹرنر ہے یعنی کہ جب آپ کی مشین ایکز کو ٹرن کر رہی ہوگی تو یہ ٹرننگ کی لائٹ آن ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اندر سے میں آپ کو اس کا ریویو کرواتا ہوں یہ اس کا چھوٹا والا ہیٹنگ پورشن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ والا بڑا والا کیبن دیکھئے گا یہ بسیکلی یہ سیٹر ہے فور ہنڈرڈ ایکز کا ٹھیک ہے کسٹمر کی ڈیمانڈ پر بنایا گیا یہ پورا ایک سیٹر انہوں نے پرچیس کیا تھا اس میں پانچ ٹری لگائی گئی ہیں اسی اینڈوں کی پانچ ٹری لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ بسیکلی یہ ایک سیٹ ہے پورا ٹھیک ہے یہ سیٹر ہے یہ ہیچر ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ایک بروڈر یہ ایک مکمل سیٹ ہے ٹھیک ہے فور ہنڈرڈ ایکز کا سیٹر ہے اس میں پانچ رولنگ ت�ے انسٹال کیے گئی ہیں ایک رولنگ تین میں اسی انڈے آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں پانچ رولنگ تین انسٹال کیے گئے ہیں ایسی فین اس میں انسٹال کیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں بلپ لگتے ہیں ہیٹر کے طور پر یوز ہوتے ہیں ہیٹر بھی یوز کیے جا سکتے ہیں اور نیچے ہمیڈی فائر کے لیے جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ لیٹر کا وارٹر ٹینک پروائیڈ کیا گیا اور بیج میں ایک ہومیڈی فائر آلٹرہ سونک ہومیڈی فائر دیا گیا اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آلٹرہ سونک ہومیڈی فائر خالی صرف یہ دے دیتے ہیں کچھ لوگ ہومیڈی فائر جبکہ اس کے ساتھ یہ جو ہے نا فلوٹنگ بوائی بھی دینا چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی کے اوپر تیارتا رہتا ہے اور جتنی اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنا وہ پانی ہومیڈی بنا کر تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کے سطح کے اوپر تیارتا رہتا ہے اور اس سے یہ جلنے سے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ آجیں تو یہ ہیچر ہے اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے ہیچنگ باسکٹس انسٹالل گئیں گے ایک انڈوں میں اسی انڈے آتے ہیں ایک ہیچنگ باسکٹ میں اسی انڈے بے جاتے ہیں تو اس طرح سے میرے ہیں جو اسکو ہم نے آپ کو باکس فیسے چیپ میں ذر میں یہ بےسکلی ہم نے وہ دو سو چاریس انڈوں کی مشین ہے تھک ہے دو سو چاریس انڈوں کی مشین ہے تین اس میں ہم رو کروٹ لگائے گئیں میں ایک ہیچری ہے لگائے گئےизнес ایک مکمل اس کو آپ دو سو چاریس انڈوں کے لئے بھی ایست کر سکتے ہیں ٹیان سو angeز انڈوں کے لئے بھی use کر سکتے ہیں چار سو انڈوں کے لئے بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ الحمدللہ ساری مشینیں orders کی ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی مشین ہماری جائے گی کاشی بھائی ہیں چونگیا مرسدو ٹھیک ہے انہوں نے پہلے ہم سے پانسو ساٹھ انڈوں کی مشین بھائی کی تھی وہ ہماری metal بڑی اسے کافی زیادہ الحمدللہ سیٹس تھا ہے اس لئے انہوں نے سیکنڈ مشین order کی ہے ایک مشین ہماری جائے گی امار پری کاش والوں کو ٹھیک ہے الحمدللہ بھائی ہیں انہوں نے بھی ہماری سیم یہی model پہلے پرچیز کیا تھا اور اب انہوں نے سیکنڈ یہ model پرچیز کی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہ complete سیٹ ہے یہ گجرہ والے میں جائے گی ہمارے ایک بہت سینئر پرسن ہے ان کو یہ فور ہنڈرڈ ایکس کا سیٹر ٹھیک ہے سیم کپیسٹری کے ہیچر اور ساتھ میں اپروکسی میٹلی ہنڈرڈ ون فیفٹی چیکس کا بروڈر جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سر موسٹ ویلکم ضرور رابطہ کریں ٹھیک ہے اس کی باقی اس کی ڈیٹیلز کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کتنی تھکنیس اس کی تھکنیس کتنی ہے اس میں کون سی چادر انسٹال کی گئی ہے ٹھیک ہے اس ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ٹھیک ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی دو 2 Katie کتنیس اس کی دیکھنے آپ کے دو مضع میں میں شہد ہے ٹھیک ہے اندر سے بھی میٹل وڈی باہر سے اس میں باہر پھر جس سے آپ کی جو ہے وہ بجلی زیادہ خرص نہیں ہوتی ہے ہیٹ کافی دیر اندر سٹے کر جاتی ہے اور ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے اور اگر آپ بھی بائے کرنا چاہیں تو سرز موش ویلکم آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موبائل نمبر ہے میرا 0300 2400480 لوکیشن میری جیسے کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے میری لوکیشن ہے آپ لاہور میں مغل پراک راس کریں لالپل لالپل کی رائٹ سائٹ پہ جو غازی آباد پھاٹک ہے میامیر فلازا میں میری وارک شاپ ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ الحمدللہ میری آہ مشینوں سے سیٹسفائیڈ ہیں اچھے اچھے کومنٹ کیا کریں ٹھیک ہے لائک کیا کریں ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کرتے چینل کو تھینکیو سو مچ